دعوت خطاب دے رہا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت رابل پنڈی کے امیر حضرت مولانا قاضی مشتاق احمد صاحب کو وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والد وولد والناس اجمعین نماز اچھی روزہ اچھا زقاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نماز اچھی روزہ اچھا زقاة اچھی حج اچھا مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ نمروں میں خواجہ کائنات کی عزت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا کی محمد سے وفات اولے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں معزز سامین علماء کی اس مجلس میں مجھ جیسے حقیر کو یہ دعوت خطاب شاید کہ اللہ میری مغفرت کا سامان بناتا ہو اللہ ان علماء کو کل قیامت والے دن میری گواہی کے طور پہ قبول فرمالے کہ یہ بھی حاضر ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ ختم نبوت کے لئے گزشتہ سال کی کانفرنس تھی افسوس آج وہ ہستی ہمارے اندر موجود نہیں حضرت خاجہ خاجگان حضرت خاجہ خان محمد صاحب نور اللہ حمر قیدہ وہ اس سٹیج کی زینت تھے کس حال میں پہنچے کس انداز میں پہنچے کس انداز سے ان کو سٹیج پلایا گیا بٹھایا گیا میں نے ساتھیوں سے عرض کیا تھا کہ حضرت جو اس حالت میں یہاں سٹیج تک پہنچے قطنی اگلے سال کا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سامین ختم نبوت کا کام اتنا اہم ہے کہ میں اس حال میں بھی سٹیج پہ پہنچا ہوں آئندہ یہ ذمہ داری تمہارے اوپر ہے اللہ جللہ جلالہو حضرت خاجہ خاجگان کی وہ محنت وہ دعائیں وہ مسلسل تسلسل کے ساتھ سرپرستی فرمانا اللہ ہمیں ان کی عارضوں اور ان کی تمناوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے معزز سامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مسئلہ ہے اگر آپ اپنی تاریخ کے ذرہ چودہ سو سال سے زائد عرصہ پہلے چلے جائیں مکہ تل مقرمہ میں ایک جگہ تنعیم نام کی جگہ ہے تنعیم جو حرم سے باہر حل کا ایک حصہ ہے وہاں پہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فانسی کے تختے پہ لٹکایا جا رہا ہے ان کے سینے پہ نیزوں کے چرکے لگائے جا رہے ہیں ان کا بھندہ ٹائٹ کیا جا رہا ہے ایک آدمی آتا ہے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتا ہے زید بن دسنہ تیرے گلے میں فانسی کا بھندہ پڑ چکا ہے تیرے سینے پہ نیزوں کے چرکے لگ چکے ہیں ارگر تیرے نیزہ بردار لوگ کھڑے ہیں زید بن دسنہ تونو جوان آدمی تیری بیوی بھی ہے تیرے بچے بھی ہیں تیری جوانی کی رانائیاں بھی ہیں تیرا مستقبل بھی ہے تیری دنیا کی یہ زندگی بھی ہے وہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے زید بن دسنہ شاید کہ آئی تُو یہ میری بات کا اقرار کر لے تیری جان بچ جائے تیری بیوی تجھے مل جائے تیرے بچے تجھے مل جائے وہ سوال کرنے والا سوال کرتا تیری جوانی بچ جائے گی تیرے بچے تجھے مل جائیں گے تجھے اپنا مستقبل مل جائے گا زید بن دسنہ یہ بتلا آج جس جگہ تُو کھڑا ہے فانسی کا بھندہ تیرے گھنے میں ہے سینے پہ تیرے نیزے کے چرکے لگ چکے ہیں کیا تُو اس بات کو گوارہ کرتا ہے تُو مدینہِ طیبہ میں تُو اپنے شہر میں اپنے بیوی بچوں میں ہو اور تیرہ پیغمبر آج اس جگہ کھڑا ہو جس جگہ تُو ہے میرے ماں باپ قربان جائے زید بن دسنہ پہ میرے بیوی بچے قربان جائے زید بن دسنہ پہ میرے عباو اجداد قربان جائے زید بن دسنہ پہ زید بن دسنہ کی وہ محبت میرے معزز سامین اے حتم نبوت کے جان حساروں حضرت زید بن دسنہ کا جواب بھی سنو وہ سینے پہ چڑکے لگ چکے فانسی کا پھندہ گلے میں پڑ چکا اس وقت بھی زید بن دسنہ کہتے ہیں سوال کرنے والے کو جواب دیتے ہیں کیا کہتا ہے تُو کہ اس وقت میری جگہ میرا پیغمبر ہو میرا نبی ہو اور میں اپنے گھر میں ہوں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں تو اس بات کو بھی گوارہ نہیں کر سکتا فانسی پہ لٹک کر کے سینے پہ نیزے کے چرکے لگا کے جسم کے ٹکڑے کو گوارہ کر سکتا ہوں لیکن یہ گوارہ نہیں کہ میں یہاں ہوں اور میرا محمد مدینہ کی گلی میں چلے اور مدینہ کی گلی میں چلتے کوئی کانٹا بھی میرے نبی کے پاؤں میں چھوے اور میرے نبی کو وہ تکلیف پہنچے میں وہ تکلیف بھی گوارہ نہیں کر سکتا میرے بھائیو میرے بھائیو میں ارض کرنا چاہتا اس وقت ختم نبوت کا مسئلہ میں اپنی پنڈے کی صورت حال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں برے صغیر کے حوالے سے مدعین نبوت جو آئے کہیں مرزا تجال کا دیانی آیا کہیں یوسف قضاب آیا کہیں وہ یونس اسلام آباد کا یونس شیخ آیا کہیں ابھی حال ہی میں پندرہ بیس دن کا واقعہ ہے سنیے اپنی قسم پرسی پہ سر دھنیے آج ختم نبوت کا مسئلہ اگر ہم قانون کے حوالے کر دیں ہمیں کیا مل رہا ہے میرے بھائیو آج تو حقیقی بات ہے آج ہمیں قانون تحفظ نہیں دے رہا لیکن ہم حکومت سے کہتے ہیں جب طلق ہم سے ممکن ہوا ہم قانون کو توڑیں گے نہیں قانون کے حوالے اپنے اور اپنے نبی کے مجرموں کو کریں گے میں عرض یہ کرنا چاہتا بیس تن پہلے پنڈی میں ایک آدمی اسکر کذاب جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں وہ ایک شخص کے دفتر میں گیا اللہ اس شخص کو جزائے خیر دے اس شخص کے دفتر میں گیا سہری افطاری کا چارٹ لگا تھا اس پہ کلمہ لکھا ہوا تھا یہ شخص اس کے دفتر میں جا کے کہتا ہے یہ چارٹ پہ کیا لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے لگا محمد الرسول اللہ کہ زمانہ نہیں رہا اب میں آیا ہوں کہنے لگا لا الہ الا اللہ راجہ محمد اسغر علی رسول اللہ اس شخص کی اس کے ساتھ تو تقرار ہوئی ایف آئی آر اس شخص نے درج کروائی وہ عام سا آدمی ہے کوئی دیندار مذہبی آدمی بھی نہیں ہے لیکن اس کی قیرت گوارہ نہ کر سکی اس نے ایف آئی آر درج کروائی ایف آئی آر درج کرنے کے بعد پولیس نے اس کو گرفتار کیا پولیس نے گرفتار کر کے جب اس کو تھانے میں لایا اور حق چینل والا ٹی وی والوں نے اس کی پوری ویڈیو بنائی ہے ایکسپریکس والوں نے پوری اس کی ویڈیو بنائی ہے اور اخبارات کو ساری کی ساری اطلاعات بہم پہنچائی گئی ہیں جب اس کی خبر پوری کے پوری طریقے سے ویڈیو بھی بن چکی اخبارات کو بھی اطلاع ہو چکی تھانے میں اس نے اطراف کیا میں ہی محمد الرسول اللہ اس کا ویزٹنگ کارڈ اس کی تحریر میرے پاس بھی موجود ہے اس کے ویزٹنگ کارڈ پہ لکھا ہے نیک نیت نیک نیت رحمت اللہ محمد اصغر علی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ویزٹنگ کارڈ پہ لکھا اس کی تحریر پہ لکھا میں محمد الرسول اللہ ہوں اس کی تحریر پہ لکھا لبائی کا یا رسول اللہ کے جتنے بھی بورڈ لگے ہیں لبائی کا یا رسول اللہ سے مراد میں یا رسول اللہ ہوں میرے بھائیو آپ اس کی تحریر اس کو عدالت میں پیش کیا گیا اس نے عدالت میں بھی اعتراف کیا ہے کہ میں ہی محمد الرسول اللہ ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر اس نے تھانے میں اعتراف کر دیا اور اس کی پوری کی پوری فلم موجود ہے اس نے جج کے سامنے اعتراف کر لیا اس کا پورا کا پورا ریکارڈ وجود ہے جب اس نے اعتراف کر لیا تو نائنٹی فائیو سی کے حوالے سے اس کو سزائے موت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے لیکن میں عرض کرتا ہوں ہونی چاہیے لیکن ایک دو گھنٹے کے بعد بیٹش ہمبیسی سے فون آتا ہے تھانے میں فون آتا ہے بیٹش ہمبیسی والے اس مسئلے کو اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں تھانے میں فون کر کے بیٹش ہمبیسی کی ایک عورت اطلاع کرتی ہے یہ ہمارا آدمی ہے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں تھانے کے پولیس آفیسر نے کہا ہم اس پہ مقدمہ درج کر چکے یہ جیل پہنچ چکا ہے آپ اس رانے والا سے رابطہ کریں پھر اس نے وہ امبیسی والوں نے دباؤ ڈالا کہ اس کا میڈیکل سرچن کیٹ ہم انگلینڈ سے بھیجیں گے اور انہوں نے دباؤ ڈالا یہ شخص ہمارے حوالے کیا جائے یہ ہمارا شہری ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں اگر حکومت والوں نے اس قانون کے مطابق تور نائنٹی فائیو سی کے حوالے اس کو نہ کیا اس کو قتل نہ کیا اس کو فانسی نہ دی تو میں بھی آج اس مجمع کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ ہم کوئی بھی ایسا مجرم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو ربعہ قابعہ کی قسم ہم اس کو قانون کے حوالے نہیں کریں گے اللہ ہمارے پاس پھر ابو بکر صدیق کا قانون موجود ہے محمد بن مسلمہ کا قانون موجود ہے عبداللہ بن عطیق کا قانون موجود ہے نازم المنشید علی المدین شہید کا قانون موجود ہے پھر غو یوسف کے ذاب کو جیل میں قتل ورنے کرنے والے کا قانون موجود ہے پھر اس کا فیصلہ یہ قانون چکائے گا ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں اس بدبخت ملعون کو خبیش کو جس نے اعتراف کر لیا اس کو ببانگ دہول سزائے موت دی جائے لیکن حفیہ صدیقی کا مسئلہ کون چکائے گا بابری مسجد کا مسئلہ کون چکائے گا او میرے بھائیو فیصل شہزاد کا مسئلہ کون چکائے گا ہمارے پاکستانی فوجیوں کو پمباری کر کے حالات کر دے پھر وہ معذرت کریں کہ ہم معذرت کرتے ہیں ہم لیٹوں کی سپلائی بحال کر دیتے ہیں فیصل شہزاد کو کس جرم میں سزاک دی گئی ہماری غیرت کہاں گئی ایمان والو رب قعبہ کی قسم دین و ایمان کی حفاظت محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کی حفاظت سوائے جہاد کے راستے کے نہیں ہے اللہ ہم سب کو جہاد کے راستہ نصیر فرما دے وما لینا اللہ البلاغ الموین محمد مصطفیٰ